موسیقی جی اسلام علیکم میں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں بریڈنگ ورڈ فارم چلیں جی آج کی ویڈیو تھوڑی سی ایک آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور پھر اس سے پہلے میں آپ کو اپنی پلاننگ بتاتا ہوں کہ ایک چیز کیا ہے دیکھیں یہ والی جو ہماری فلائنگ کیج ہے نا ماشاءاللہ بہت بڑا ہے ٹھیک ہے فلائنگ کیج تو میری کوشش ہے کہ یہ ایک اچھی خاصی کا لونی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ یار اس کو میں موٹیشن کی بنا دوں ایک جو میرے پاس اوپر پیر ہیں کچھ پیر ہیں جو ہم لوگ یوز کر رہے ہیں کہ نارمل اس کو کیج بے کیج لگایا ہویا ہے اور کیج بے کیج کے کچھ بڑڈ ہیں جن کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں وہ اور کچھ ایکسٹرا ہیں جن سے ہمیں پتا ہے کہ بی سی بی وان بی تو میری کوشش ہے کہ میں ان کو ادھر لے ہوں اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ ادھر پھر بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے اور ادھر سب سے بڑی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے آپ کے سامنے کہ یہاں پہ دھوپ بڑی مزے کی آتی ہے صبح صبح تو یہ والا ایشو ہے اس لئے میں نیچے لا رہا ہوں کیونکہ اوپر دو تین دو پیر میرے ایکسپائر ہوئے ہیں کیونکہ ابھی بارشیں تھی لگاتار اور دھوپ کا کچھ سین نہیں تھا میں نے بہت کوشش کی لیکن اس میں کچھ گڑ بڑ ہوئی گئی اور دوسرا جب ادھر چھوڑیں گے تو ہم انشاءاللہ وہ لوگ پھر اپنی جن کا پن ہے اگریسیف وہ اس میں آ جائیں گے تو اس میں ایک یہ ایزابل کا میل ہے آپ دیکھیں وہ دیکھیں اورنج کا جو بیٹھا ہے ٹھیک ہو گیا یہ والا تو ہم لوگ ادھر ہی رہنے دیں گے ٹھیک ہے ایک یہ ہو جگہ یہ والا او بی 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 کا میل ہے ماشاءاللہ تھوڑا بڑا ہو رہا ہے دیکھیں بارش کی وجہ سین کا بھی نا ہلکا فلکا ہوا ہوا ہے کام تمام ابھی روشنی نکلے گی تو پھر یہ دیکھیں کومن والا اس کے سامنے کیسے لگ رہا ہے اللہ انگ یہ انڈر سائز ہے بارال یہ والا سین ہے جی ہم لوگ کیا کریں گے کہ میں اس دیوار کے ساتھ لگاؤں گا یہ لکڑیاں جس کے اوپر ہم ہنگ کریں گے مٹکیاں یا ٹوکریاں تو کوشش کریں گے مٹکیاں لگا دیں اس کے ساتھ پانچ اور پانچ دس مٹکیاں بڑی میں لے آؤں گا آج تو وہ لگائیں گے اور یہ والی کلونی پروپر ہم بنا دیں گے اور یہ جو ہم نے بنائی ہوئے نا یہ والی بیٹھنے کی نےiversی سے والی کہ میں کوشش کروں گا اس وgan پر لگا دیں اس طرف موہ پر مٹکیاں لگ جائیں گی dyelig پروپر اس لئے نہیں جائے ہے اس لئے فوسیبل نہیں ہے کیونکہ اس کلونی میں سائیڈ پر دیوار تھی پوسیبلٹی بند گئی تو لیکن ادھر جو ہے نا وہ possibility بننا تھوڑی سی مشکل ہے کہ فرانٹ پہ ہمیں پتہ چل سکے بارال نو ڈاؤٹ نو پرابلم ڈاؤٹ نہیں پرابلم آنکے نو پرابلم ہم لوگ یہ سائڈ پہ لگائیں گے اس کی سیڈی بنائیں گے بیٹھنے کے لیے سٹکس اور فرانٹ پہ یہ لگائیں گے یہ اور جو فلائنگ کے اجھے میرا موڑا اس کے اوپر بنائیں گے ہم لوگ چھوٹا فلائنگ کیج اوپر تاکہ وہ جو ہے نا پروپر فلائنگ کیج میں کون سا ہم نے بریڈ لینی ہوتی ہے تو وہ لگائیں گے ادھر یا دوسرا وہ ملتا ہے جو لوہے کا وہ لگا کے ادھر ہینگ کر دیں گے تو اس کے اندر بچے وغیرہ سارے چھوڑتے رہیں گے اچھے بچے پھر ادھر ہم کالونیا میں ڈالتے رہیں گے اور اوپر جو ہمارے کیجز ہے ون بے ون ان میں ہم کچھ چیزیں اور اور اگزارٹک فنچز اور بنگلائیز کے فوسٹر پیر وہ لگا دیں گے اور کچھ اس میں رہیں گے اورنج کی ورکنگ کے 3B کی ورکنگ کے ون بے ون وہ رہیں گے تو جو ایکسٹرا مال ہے نا وہ کہ ہم نے ایسی جو کہ کوئی پتہ نہیں ان میں سے کیا کیا نکلے گا تو وہالی چیزیں ہم لوگ جوانا وہ ادھر اکٹھی چھوڑ دیں گے تو وہ پھر اپنے آپ کو جوانا ویلن گوڈ ہو جائیں گے تو چلیں جی ہم لوگ کرتے ہیں سیٹنگز اور پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس کی سیٹنگز اور اوپر سے ہم پھر لاتے ہیں پانچ چھے پیرز اور وہ چھوڑیں گے اس کے اندر پھر دیں گے مٹکیاں اور پھر ان کے ساتھ کرائیں گے ان کی بریڈنگ انشاءاللہ چلیں یہ دیکھیں جی میں نے تین جو یہاں لکڑیاں لگا دی ہیں ٹیلنگے ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات یہ فسٹ والی پہ لگ جائیں گی ہماری مٹکیاں چھ سات ہی سیکنڈ والی پہ لگ جائیں گی اور پانچ ادھر لگ جائیں گی تو فیلحال ہم نے یہی لگایا اور اس سائیڈ پہ یہ والی میں نے سٹکس اتار نہیں اس سائیڈ پہ یہ اوپر والی لگی رہنے دوں گا اور نیچے وہ سیڈی والی بنائیں گے تاکہ نیچے تک آ جائیں تو چلیں جی میں لاتا ہوں مٹکیاں اور پھر دیکھتے ہیں کتنی ویلیبل ہیں نہیں تو شاپ سے لانے پڑیں گی اور پھر اس میں کریں گے سراخ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ بنائیں گے اس کی سیڈی اور پھر اس کے بعد اوپر سے جو کومن کومن سی جو سنگل فیکٹر کی ساری لاکھیں چھوڑ دیں گے تاکہ کچھ بیبیز جو ہیں نا وہ ڈبل فیکٹر کے نکلیں تو یہ والی جو کچھ ہیں کہلیں کہ کومن کے ہیں میلز یہ میں جو ہیں نا ان کو اوپر ایک کیج خالی ہوگا ایک خانہ اس کے اندر چھوڑ دوں گا تو یہ ادھر پڑے رہیں گے تو سیل آؤٹ کر دیں گے ان کو چلیں جی دیکھیں جی ہم نے کافی پکڑ لی ہیں یہ لاسٹ فلاک ہے چار کا تین اس کے اندر ہیں اپنا کہلیں کہ ایکزویشن سائز کی بڑی فی میلز ہیں یہ اور میلز ہیں یہ کہلیں کہ انگلیش بلڈ لائن شامل ہے اس کے اندر تو وہ موٹیشن کے چھے پر یہ وہ اوپر والے ہم نے خالی کی ہے تو یہ بھی جائیں گے اپنی کالونی میں انشاءاللہ تو چلیں لے کے چلتے ہیں نیچے اور پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کچھ ہم نے چھوڑ دیئے تھے کچھ ابھی چھوڑ دیئے ہیں انشاءاللہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بولیں بہت پیاری موٹیشن ہے ساری میری ہوم بریڈ ہے جن کو میں کالونی میں لے کے جا رہا ہوں ہم نے صرف ادر جو ورکنگ لائن چھوڑی ہے وہ ٹرپل بی کے لیے اور فل اورنج کے لیے باقی سارے نیچے جا رہے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ دیکھیں آپ دیکھیں سائز یہ دیکھیں میل کا فی میل کا یہ والی فی میل جو کھانے آئی ہے اس کا وہ نیچے دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آئے ٹھوک رہی ہے ابھی سمال کیج سے نکل کے آئی ہے تو ادھر ذرا یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو دھوپ شوب لگے کی اچھی جگہ ہے دھوپ انشاءاللہ اچھے بچے یہاں پر نکلیں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں بلیک فیس کے ہیں کچھ بلیک برسٹ کے کچھ اورنج برسٹ کے یہ تو خیل پرانا یہ میل بیچارہ اورنج برسٹ کا سائز بہت زیادہ سے لے گئی اس کی ایشو ہے بریڈنگ کا اس طفح بھی میں نے بہت ٹرائی کی ہے تو دیکھیں انشاءاللہ شاید یہاں کچھ بنی جائے دیکھیں جی اگریسی ہے ماشاءاللہ اچھا ریزلٹ رہے گا جی سارے ہوم بریڈ ہیں میکس تھی ہیں کیج بائی کیج میں ایشو تھا کہ یار ایک تو مجھے بینگلائیس کے پیر اور بڑا نہیں ہے اس کے لیے ایکزوٹک جو ہماری گولڈین ہے اس کے لیے اور پھر ورکنگ کے لیے ہم نے تین چار کالونیاں اوپر چھٹھٹی جو ہے نو وہ بنائی ہوئی ہیں وہ جس سے ہے کہ ہمارا 3B کی ورکنگ اور فول آرنج کی ورکنگ جو ہے نو ڈسٹربنی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ تو میں انشاءاللہ جب اس کی لگا دوں گا مٹکیاں تو آپ لوگوں سے شیئر کروں گا یہ سیڈی میں نے بنائی ہے دو لکڑیاں لیا کے تو اسے یہ ہے کہ پھر یہ ذرا دیکھیں اوپر تک کافی ہمارے پاس جو ویلیبلیٹی ہے نا کافی بڑ گئی تو یہ ہے کہ اب ادھر بیٹھیں گے سائیڈ پہ میں نے بڑی دو لکڑیاں لیا کے سائیڈ پہ اور جو ادھر لگی تھے ان کو کاٹ کے لگا دیا تاکہ جتنا بھی کھانے پینے والا ہے اس کے اوپر جو انا نہ سٹک آئے تاکہ جو ان کی بڑھیں وغیرہ وہ اس کے اوپر نہ گریں تو باقی ماشاءاللہ جی خوش ہیں دیکھیں ہوا شوار یہاں پہ لگ رہی ہے ہوا چل رہی ہے اچھی اور دھوپ بھی آیا گرے گی صبح صبح تو انشاءاللہ سردیوں میں بھی اچھا رہے گا یہاں پہ تو اس میں سے جو اچھے بڑھ نکلیں گے انہیں ہم پھر کیج بے کیج میں لیتے جائیں گے لیں جی ماشاءاللہ میں اور یہ مٹکیاں لے آئے ہوں تھوڑے سے بڑے سائز کی ہیں تاکہ ان کا جو ہے نا کیونکہ ایکزبیشنز ہیں ہماری موٹیشنز انتظار کر رہی ہیں بار بار اس میں جا کے ٹھکتی ہیں کیونکہ وہ سامنے مٹکیاں انہیں نظر آتی ہیں تو جانے کی کوشش کرتی ہیں اور اس سینٹر پارٹیشن کے ساتھ جو جالی لگی ہے نا اس میں جا کے بیٹھتی ہیں تو چلیں جی مٹکیاں دیتے ہیں ماشاءاللہ دس بارہ فیمیلز ہیں تو انشاءاللہ پانچ ساتھ بھی بریڈ کر گئیں تو ویلن گوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ ساری کریں گے ٹھیک ہے جی چلیں دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ میں مٹکیاں بناتا ہوں اور پھر ہم لگاتے ہیں وہاں پہ اور لگانے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں دیکھیں جی ماشاءاللہ ساری مٹکیاں میں نے لگا دی ہیں سولہ کے قریب بارہ کے قریب پہ رہے ہیں سولہ مٹکیاں لگا دی ہیں اور اس کی لکڑیاں میں تیار کر رہا ہوں یہ آگی لکڑیاں کھیل تھوک کے پتری پڑی ہے ہمارے پاس یہ والی تھوڑی پتلی ہے لیکن یہ ویلیبل ہے اس کو کاٹ کے کھیل تھوک کے تو ہم اس کی بنا کے آگے لگا دی ٹھیک ہے جی چلیں جی ہم نے سٹکس بھی لگا دی ہیں اور ماشاءاللہ ایک تو انٹرسٹڈ ہوگی پہلی کہ آگے بیٹھ گئے ہیں انگلیش لائن کی فیمیل ہے تو آہستہ آہستہ فامیلیر ہو جائیں گی اور پھر انشاءاللہ جانا شروع ہو جائیں گی تو اپنی اپنی مٹکیاں کو پائے کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ بریڈ آئے گی اس کے اندر تو یہ ہماری نارمل کہلیں گے اس میں سے یہ وہ کہلیں گے ہمارا مٹیریل ہے مٹیشن کا جس کے اندر کچھ بھی نکل سکتا ہے تو اس لئے ہم نے ان سب کو کٹھا کر دی ہے تو اس طرح جو ہے نا انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس میں سے کتنی بریڈ آتی ہے انشاءاللہ اور اچھے بڑڈ آئے گے یہ تو ماشاءاللہ اور اورنج کی فیمل بھی چھوڑی ہوئی ہے میں نے ایک اورنج پرسٹڈ بھی چھوڑا ہوئی ہے اور یہ پیچھے جو میل بیٹھا ہے لائٹ بیک کا یہ والا اس میں بھی اورنج کے کچھ ہیں فیکٹرز ٹھیک ہے جی تو چلیں جی کیسا لگا آپ کو ہمارا اس فلائن کےج کو واپس کلونی بنانا موٹیشن کی دیکھیں ہم نے جناب سیڑی کتنے ارام سے دو بڑی لکڑیاں میں لے کے آیا تھا اور لگا کے اور یہ سیڑی سی بنا دیا اور پھر اس کے بعد ہم نے مٹکیاں لے کے آئے اور پھر لگا کے ہم نے جناب اس کے اوپر اپنا لکڑیاں بھی لگا دی خود ہی بنا کے چلیں جی دوستو دو میں یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی